السلام علیکم خواتیر و حضرات یوں تو آپ نے مرزا عصداللہ خان غارب کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا ان کے اشار پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید بہت ہی اتمنان اور آرام کی زندگی گزارنے والے ہوں گے نوابوں کی طرح رہتے ہوں گے لیکن ایسا تھا نہیں مرزا غارب معاشی طور پر ساری زندگی بہت پریشان رہے وہ خواجہ الطاف حسین حالی کے دوست تھے خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کے بالکل آخری دنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مرنے سے کئی برس پہلے چلنا پھرنا بالکل ختم ہو گیا تھا اکثر اوقات پلند پر پڑے رہتے تھے غزہ کچھ نہیں رہی تھی خواجہ مرہوم نے آخری دور کی جو خوراک تھی غالب کی وہ کچھ ایسے لکھی ہے کہ صبح کو وہ شیرہ بادام پیتے تھے دن کو گھر سے جو کھانا آتا تھا اس میں پاؤ سیر گوشت کا کورما ہوتا تھا ایک پیالے میں بوٹیاں دوسرے میں شوربا ایک پیالی میں پھلکے کا چھلکا شوربے میں ڈوبا ہوا ایک پیالی میں کبھی کبھی ایک انڈے کی زردی اور ایک پیالی میں دو تین پیسہ بھر دہی اسی کھانے کے مطالق غالب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر برتروں کی کسرت پر خیال کیجئے تو میرا دسترخوان یزید کا دسترخوان معلوم ہوتا ہے اور کھانے کی مقدار کو دیکھئے تو با یزید کا شام کو وہ کسی قدر شامی کباب یا سیخ کے کباب کھاتے تھے ان کے ایک اور جاننے والے میر سفیر بلگرامی نے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں لکھتے ہیں گیارہ بجے دن آپ کا کھانا ایک سینی میں آیا ایک دسترخوان بچھایا گیا اس پر ایک چینی کے پیالے میں شوربہ اور ایک میں بھرا ہوا گھی گرم کیا ہوا اور ایک تانبے کی رکابی میں پاؤ بھر گوشت کی بوٹیاں اور ایک تانبے کی رکابی میں تین پھلکے روے کے اور ایک رکابی تانبے کی خالی ان کا نوکر پھلکوں کے کنارے توڑ توڑ کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خالی رکاب میں رکھ دیا کرتا تھا پھر ایک چمچے سے تھوڑا سا گھی اور شوربہ لے کر ان ٹکڑوں کو ملا دیا اور خوب ملا کر حلوے کی طرح بنا کر لکمے کی انداز سے ایک طرف رکھ دیا اتنے میں حضرت غالب اپنی پلنگڑی سے اترے یعنی پلنگ سے اترے اور اس دسترخوان پر آ بیٹھے پہلے وہ دونوں لکمیں کھائے اس کے بعد آدھا پیالا شوربہ اور آدھا پیالا گھی کا پی گئے بعد اس کے پھلکوں کے دو چھلکے لے کر شوربہ ملا ملا کر کھا لیے اور پھر بکیا گھی اور شوربہ پی لیا کھا چکے اور فرمایا بس میرا کھانا یہی ہے شک کو پاو بھر بادام مقشر نمک میں تلوا کر کھاتا ہوں ایک اور حضرت خواجہ عزیز لکنبی مرہوم نے بھی آخری دور میں غالب سے ملاقات کی تھی فرماتے ہیں پکا مکان تھا ایک بڑا پھاٹک تھا جس کی بغل میں ایک کمرہ تھا اس میں چارپائے پر لیٹے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے دبلے پتلے گندمی رنگ بہرے اس قدر تھے کہ ان کے کان تک آواز نہ گئی چارپائے کی پٹی کے سہارے سے کروٹ بدلی تو ہماری طرف دیکھا بامشکل چارپائے سے اتر کر فرش پر بیٹھے قلم دان اور کاغذ سامنے رکھ کر فرمانے لگے آنکھوں سے تو کسی قدر سوچتا بھی ہے لیکن کانوں سے کچھ سنائی نہیں دیتا جو کچھ پوچھو اس کا جواب لکھ کر دے دینا خواجہ مرہوم سے شیر سنے تو اپنے شیر سنائے اتنے میں کھانا آیا دو پھلکے اور ایک دشتری میں بھنا ہوا گوشت جس میں کچھ میوہ بھی پڑا ہوا تھا پھلکے کا باریک پرت لے کر وہ چار نوالے انہوں نے بمشکل کھائے اور کھانا ختم کر دیا تاجب ہوا کہ اس خوراک پر کیوں کر بسر کرتے ہیں اپنی آخری دنوں کی غزہ کے بارے میں مرزا غالب نے خود اپنے خط میں لکھا ہے اس مہینے یعنی رجب کی آٹھویں تاریخ سے بہترمہ برس شروع ہوا ہے غزہ صبح کو سات بادام کا شیرہ قند کے شربت کے ساتھ دوپہر کو سیر بھر گوشت کا گاڑھا پانی قریب شام کبھی کبھی تین تلے ہوئے کباب چھے گڑی رات گئے پانچ روپے بھر یعنی ایک چھٹاک شراب خانہ ساز اور اس قدر ہی ارکے شیر آساب کے زوف کا یہ حال ہے کہ اٹھ نہیں سکتا اور دونوں ہاتھ ٹیک کر چارپایا بن کر اٹھتا ہوں تو پندلیاں لرستی ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں بھائی میرا حال اسی سے جانو کہ اب میں خط نہیں لکھ سکتا اگے لیٹے لیٹے لکھتا تھا اب راشہ اور زوف بسارت کے سبب سے وہ بھی نہیں ہو سکتا اب یہ حال ہے تو کہو صاحب میں اشار کی اصلا کیوں کر دوں اور پھر اس موسم میں کہ گرمی میں سر کا بھیجا پگلا جاتا ہے دھوک کے دیکھنے کی تاب نہیں رات کو سہن میں سوتا ہوں صبح دو آدمی ہاتھوں میں لے کر دالان میں لے آتے ہیں ایک کوٹھری ہے اندھیری اس میں ڈال دیتے ہیں تمام دن اس گوشہ تاریخ میں پڑا رہتا ہوں شام کو پھر وہی آدمی اسی طرح لے جا کر پلنگ پر سہن میں ڈال دیتے ہیں منشی حبیب اللہ خان کو لکھتے ہیں میں اب قریب المرگ ہوں غزہ بالکل مفقود اور امراض مستولی بہتر برس کی عمر انہ لیلہ و انہ لے راجون سترہ بہترہ اردو میں ترجمہ پیر خرف ہے یہ جی غالب نے لکھا میری عمر تہتر برس ہے بس میں اخرف ہوا گویا کبھی حافظہ تھا ہی نہیں سامہ باطل تھا بہت دن سے یعنی سن نہیں سکتے تھے رفتہ رفتہ وہ بھی حافظے کی طرح مودون ہو گیا اب مہینے بھر سے یہ حال ہے کہ جو دوست آتے ہیں رسمی پرسش مزاج سے بڑھ کر جو بات ہوتی ہے وہ کاغذ پر لکھ دیتے ہیں غزہ بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اسی حالت میں اٹھارہ سو اٹھ سٹھ ختم ہوا اور اٹھارہ سو انہتر شروع ہوا غالب اگرچہ ہمتن مجموعہ امراض بن چکے تھے لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ موت کا فوری سبب کونسا مرس بنا خواجہ حالی فرماتے ہیں مرنے سے چند روز پیشتر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے پہر پہر بے ہوش رہتے پھر دو پہر کے بعد چند منٹ کے لیے افاقہ ہوتا اور پھر بے ہوش ہو جاتے وفات سے پیشتر خواجہ حالی عیادت کو گئے تو کئی پہر کے بعد ہوش میں آئے تھے اور نواب علاؤ الدین احمد خان کو خط لکھوا رہے تھے نواب صاحب نے حالت پوچھی تھی اس کے جواب میں لکھا میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو ایک آدھ روز میں ہم سائیوں سے پوچھنا غرض پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر کو دو شمبے کے دن عدب اور شیر کا یہ درخشندہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا جس کی عالم تابی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہ گی ہے امیشہ امیشہ موسیقی